چیز ہے میں ڈیوان سے صحبیہ مانا کو اچھکار نہیں پڑھتا اسلام علیکم جی آپ سب خیزت سے ہوں گے آپ کی دعوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تمام گھر والے بھی ٹھیک ہیں صحبیہ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے آپ کی دعاوں سے اور میری خالہ آ رہی ہے اور ہن کے گھر والا اور مریم جو کہ صدرہ ویلیج لائف والے ہیں تو ان کے امی ابو ہمارے گھر آ رہے ہیں وہ بھی میری خالہ ہیں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے ماموں سارے ہو کر چلے گئے ہیں نانی ادھر ہی ہیں دادی ادھر ہی ہیں اور اس کے بعد خالہ بھی آ رہی ہے صحبیہ کے امی کو جو صبح ہم نے بات کیا تو اس نے کہا تھا کہ آج میرے گھر میں مئیمان آ رہے ہیں وہ بھی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ صوبیہ کی امی کے پاس افسوس کے لیے آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آنا جانا لگا ہوا ہے مہمانوں کا تو اس لیے وہ کہتی ہے میں فری ہو جاؤں گی تو میں بھی آ جاؤں گی تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں آپ تو بہتر ہے طبیعت ایسے آپ پریشان بھی نہ ہو اور نہ آسکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ طبیعت بہتر ہے سوسن میرے تو ہو کے گئے ہیں نا تو کہتی ہے نہیں یہ اس سے بڑا دکھ اور کون سا ہو سکتا ہے جو آج میں نہ جاؤ تو تو اللہ پاک نے سب کرم کیا تو وہ بھی آ جائیں گی تو آ جائیں گی اور نہ کوئی بات نہیں اور ابھی ان کو لینے جانا ہے خالہ کو اور میرے خالوں کو وہ آ گئے ہیں تقریباً دیرہ بکہ پہنچنے والے ہیں تو ایک فیملی کے لیے ساتھ پیز ہے وہ بھی میں دے رہتا ہوں ابھی بچوں کے لیے خرچہ آیا تھا تو کو دے کر اور صوبیہ سے طبیعت صحت کا پوچھتے ہیں اب تو انشاءاللہ آپ نے بہت سارے دوائیں کتے رہنا ہے جیسے کہ آپ کو پتے آپ کر رہے ہیں اور ہاں مسجد کا بتاتا چنل کے مسجد کے جو ہے باقی تو کام سارے ہو گئے تھے ونڈو دروازے جو ہے رنگ ہونے تھے شیشہ بھی اتار دیا گیا ہے جو لگا ہوا تھا ونڈو کا وہ بھی اندر اندر رکھا ہوا ہے ابھی رنگ جو ہے کمپلیٹ کر رہے ہیں آج بھی رنگ والے آئے ہوئے ہیں مسجد کا رنگ ہو رہا ہے لیکن فیلحال میں ابھی ان کو لینے جا رہا ہوں لیکن موبیل جو ہے میں گھر چارجنگ پر لگا کے جاؤں گا یا ریزوانہ کو دوں گا وہ ویلوگ بنائے گی تو میں وہ مسجد کا کام دکھانے پاؤں گا تو اس کے لیے سوری صبح انشاءاللہ میں مسجد کام ضرور جا کر دکھاؤں گے کہ رنگ وغیرے سارے کچھ ہو گیا ہے اور کارپیٹ اور باقی کام بھی ہم جلد کرانے والے ہیں تو سو بیاں باہر سوتی ہے اندر سے سوئی ہے دھوپ جیسے گئی تو چار پہ آگے جاتی گئی جاتی گئی دھوپ ختم ہوگی تو اندر چل جاگی اور دوسرا مریض ہمارا وہ سویا ہوا ہے اس کی کوئی طبیعت بہتر ہوئی ہے کہ نہیں پتہ نہیں ابھی تو گیا دوائی لینے تو ایک سو چار سے بکار آتی کے وغیرے نہیں لگے اچھا تو پھر ٹیبلٹ لے کے آیا ٹیبلٹ کھائی چاہتے ہیں تو ابھی پسین آرہا ہے تو بکار اتر جائے گا پھر انجیکشن لگے گا نا اور سو بیاں ادھر سوئی ہے ہاں جی سنو حال ٹھیک ٹھیک ہو کوئی ٹیمشن تو نہیں ہے نہیں آپ نے بتانے ہے کوئی ٹیمشن ہو تو کیوں امی جان جی صحیح بات پریشان بلکل نہیں ہونا ہے جی آپ ہونا میں ہونا اس لیے تو کہتا ہوں کہ میں نے بھی مت کی ہو یہ آپ بھی مت کرو خوش رہو خوش رہو گی تو جلدی یہ تکلیف آپ سے دور ہو جائے گی بھاگ جائے گی آپ پاس کھلتی رہو انشاءاللہ ہاں جی تو میں ابھی جا رہا ہوں خالہ آ رہی ہے جیس کا صبح ذکر ہوا تھا ان کو لے کے آ جاؤں ٹھیک ہے وہ آگئے ہیں دیرہ بکھا دیرہ بکھا پہنچنے والے تھے وہاں پر رکشے سے بیٹھے ہیں بھاول پور سے ہاں آپ نے بولا تا کہ ہاں ہاں آٹا پسوا کے میں وہیں لے کے پاس چلا جاؤں گا تو wid نہیں ان کو کول کی تھی نا ان کو بہت دیر تھی اس لئے ابھی میں اتنی دیر وہاں بیٹھا رہتا پھر آٹا بھی تو گھر پہنچانا تھا نا آٹا پیسوا کے آگئے ہیں ابھی جا رہا ہوں لینے ٹھیک ہے ٹینشن نہیں لینا اور میری زوانہ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بیلوگ بنانا ہے بہت ہی زبردانسکتا اور جیسے میں لے کر ہوں آپ نے ویلکم کرنا ہے ٹھیک ہے اور سوڈیا کومی ٹھانٹ ڈاگ رہی ہے تو اندر اس کو لے جائیں ٹھیک ہے چھے پہے اندر ڈالتے ہوں اور سمیہ کو بھی اندر لے جاتے ہوں بابو اٹھ گئی ہے ماشاءاللہ آنکھیں چھپکا رہا ہے اور سمیہ آپ کیا کر رہی ہو ہائیں بیٹھی ہوئی ہو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے کھانا کھایا اور یہ صاف نہیں کیا زکیہ نے یہ صاف کرنا چاہیے بو تھی صاف کرنا تھا نا آمی سمیہ کو چلو بائے بائے میں جا رہا ہوں بائے بائے دعا وہ کھانا 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 بھول جاتی ہے ساف رکھو بیلکل سونی بنا کے ہماری سسٹر کو بٹھائے کرو دوبتٹہ بھی پہنا ہو وہ کپڑے گرم پوینیاں دھوا کے کپڑے پہنا کے پھر ہمدر لے جاتے ہوں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے سوڈیا میں لے کے پھر آ جاتا ہوں پہلال رزوانہ بھی لوگ بڑھائے گی آپ اندر چلی جائیں ٹھانڈ میں نہ بیٹھ رہے ہیں ٹھانڈ میں زیادہ تبھی خراب ہوتی ہے اور وہ کفریڈ سرپ لے کے آئے تھے وہ بھی پی لینا وہ کفریڈ نہیں دوسری اے ڈی کوز وہ پی ہے دوپہر کو پی لیا نا انشاءاللہ آرام ہو جائے گا ٹھیک ہے پتر اسلام علیکم خالہ کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی گھر میں سارے ٹھیک تھا تو آپ نے جو امانت دی تھی ایک تو مسجد کے تھے مسجد کے ہم نے مسجد میں لگائے ہیں اور باقی جو ہے یہ بچوں کے لیے جو دیا تھا آپ نے ختشہ وہ ابھی دے رہا ہوں رزوانہ کی بہنوں کے لیے میں نے رکھ لیا کیونکہ کل میں نے وہاں جانا ہے تو وہاں پر ان کو اپنے ہاتھوں سے دوں گا اور وہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دے دوں گا اور باقی گھر والوں کو جو ہے میں ابھی دے رہا ہوں میں دیتا ہوں امی کے ہاتھ میں اور امی جو ہے جیسے میں بتاتا جاؤں گا ان کو دیتی جائیں گی یہ لئے امی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری خالہ ہیں امریکہ سے انہوں نے بھیجے ہیں تو آپ شروع کریں سب سے پہلے جو ہے استحانہ کو دے دیں ایک ہزار پہ استحانہ کیا کھاؤ گی ہمیں خالہ کا شکریہ دے دعا کرو شکریہ دا کرو دعا کرو دعا کرو خالہ کے لئے دیر ہوں دعا کرنا ٹھیک ہے نہیں لینا کیا نہیں مجھے راک دو کہتے ہیں راک دو پڑھ کے دعا کرو آمین آمین اب لے لو لے لو اچھا ایک ہزار سمیہ کے لئے دے دیں سمیہ روٹی کھا رہی ہے سمیہ کو دیتے ہیں ہمیں کیا کہتی ہے سمیہ یہ لو روٹی کھا رہی ہے یہ پیسے دعا کرنا خالہ کے لئے ٹھیک ہے دعا کرو گی امی کو دے دوں ہاں امی کو دے دیتا ہوں یہ لو ہاں اور زکیہ کو دے دو ایک ہزار پائے وہ زکیہ کو دیکھیں خوش ہو کے آگی ٹھیک ہے دعا کرو گی ہاں جی دعا کروں گی ماشاءاللہ اور ایک ہزار منیب کو ہزار 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 زکیہ کمران کا ہیلو کمران صاحب کالا کا شکریہ جس نے ہمارے لئے کچھا بھیجائے اللہ پاکو نے ہمیشہ خوش رکھے آمین اور ان کیار پرچانے کو دے آمین اور ایک ہزار پہ کاؤسر کی بہن کو بولنے کے باری آگئی میں کالا کا شکریہ دا کرتی ہوں جس نے ہمارے لئے کچھا بھیجا اور ہمیشہ خوش رہے بہت ساری دعائیں کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ساری دعائیں کرنا اور ایک ہزار رضوانہ کو ہاں عرفان کو دے دو چلو پہلے عرفان کو دے دو میرائی نام ماشاءاللہ ٹھیک ہے دعا کرنا خالا کے لئے دعائیں کرو بری یہ آپ کے بیٹے کے مبارک ہی ہے ہاں جی خیر مبارک آپ کو بہت بہت مبارک سب نے دعائیں کیا ہمارے لئے اور میں اپنے خالا کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے میری فیملی کو خوش رکھا ہے اور میری خالا کو بھی خوش رکھے اور ان کے مارا رسک میں برکتے ہیں تعافر میں آمین اور ایک ہزار رضوانہ کو دعائیں کیا ہزار رہی ہے میں سب کو شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے یہ ہمارے لئے خطہ ہے بیٹے میں ہمیشہ ان کے لئے دعائیں کروں گی ہاں بہت ساری دعائیں کرنا اور ایک ہزار سو بیا کو سو بیا کو دیا ہے یہ خود جا کے سو بیا کو دیتے ہیں یہ لیں دعا کرنا اور شاید انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی بیبی کا اپسوز کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے دعائیں کرنا ان کے لئے یہ کچھ بھی کھا لیں گے فروٹ لیتے ہیں آپ فروٹ لے کر کھا لیں اور بہت سائی دعائیں کرنا ورنہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بیبی کے لئے ہیں لیکن بیبی ہمارے نصیب میں نہیں تھا ٹھیک ہے بس پورے ہو گئے کون رہتا ہے تو سب پورے ہو گئے وہ تو میں نے اپنے پاس رکھنے تھے یہ میں نے آپ کو زیادہ دے دیا اس کی دونوں بہنوں کے ایک ایک ہزارے وہ میں ادھر جا کر دوں گا کل جاؤں گا بس میں پوچھ رہتے جو ان کے پاس ایک ہزار انشاءاللہ ٹھیک ہے سب دعائیں کریں گے انشاءاللہ نانی نماز پڑھنے جا رہی ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نا نماز آدھا کر لوں جی ایسر کی اذان مجھ لگتا ہے مل گئی ہے مل گئی جا سر پڑھا اچھا ابھی چلتے ہاں دیکھتے ہاں زہرا کیا کر رہی ہے جا رہے ہو ہاں میں جا رہا ہوں ساکیب سے بات کر لیں وہ ابھی موڈ میں نہیں ہے ساکیب موڈ میں نہیں ہے السلام علیکم ساکیب سے بات کر رہی ہے ہاں جی اچھا یہ دیکھیں جی یوکے ورا سوٹ پہن لیا ہاں جی ہاں جی اچھا لگ رہا ہے ہاں جی ماشاءاللہ بتانا ساید اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے سوٹ اچھا میرے بھی پہن لیا ہے یہ دیکھیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو انہیں بتا دینا فرما روانہ ہو گیا وہ آرہا ہے جی بتا دیں گے جو انہیں تو میں پتا نہ کہ میں ہوں گھار لے کے جا رہا ہوں گھار رکھ کے جا رہا ہوں ہاں جی اچھا گوڑیا کو جرسی وگرہ پہنالی ہاں اس دیانہ نات سنا ہاں جی باپ کس جا کر چھوکو دے ماشاءاللہ ہاں جی سنا ہے تبیت کا رہتا رہا ہے ٹیپلٹ پھلا وہ کہہ رہا ہے دوائی سیرپ کھائے تھی ہاں اچھا ابھی سوئے ہوئے ہو ہاں وہ تبیت کا اس لئے اس طرح میں سو گیا ہاں جی پسینہ آئے گا پھر ٹھیک ہو جاؤ گے ہاں جی کہاں جا رہی ہو باتان چمان اچھا دھولی ہے ہاں جی دھولی ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہے آپ کو کھڑے کھڑا یہ رکھے ہیں یہ چاہ آ رہی ہوتی ہیں دھول کی ابھی فری ہو ہاں بکریں ابھی آ گئی ہیں ٹیم سے جو واپس لے آئے ہیں یہ دکھیں وہ حسیب کی تبیت کھڑا تھی نا پھر منیب چلے گا گائیں لے کمران کے وہ چک چلے گیا تھا ابھی اس لئے حسیب کھڑا تھا پھر جلتی واپس لے آیا یہ دکھیں ابھی گائیں تو نہیں آئی پھر یہ بکریاں آ گئی ہیں پتہ نہیں امی نے وہ کیا بھولتا ہے کلے بگرا وہ ڈال دیا ہے کہ نہیں یہ دے دیں پھر وہ بکریں بہار آ جائیں گے ہمجی ڈال دیا میں زہر ڈالتی تھی آج لگتا ہے امی نے ڈال دیا میمی پتہ نہیں کیا کرنے آگئی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں میں سے لگ میمی بھی پیچھے پیچھے بھاگ بھی رہتی ہیں ابھی چلتے ہیں گھار دکھا دیا ہے میں نے میمی کو بگا رہی تھے اس لئے میں نے بند کر دیا یہاں پتنی کیا دیکھ رہی ہے صاحب وہ کپڑے جے یوکی سے آئے تھے یہ دیکھیں وہ ساکے بھرو رہا تھا اس لئے میں نے بند کر دیا تھا دیکھیں نانی جان نے بولا تھا کہ مجھے دکھانا تو وہ دکھا رہی تھے وہ جاں لہنگا تھا پھر وہ لہنگا تھا بھر وہ لہنگا بولایا کہ وہ ساکر آگ نانی سیدھا ہی نہیں ہو رہا آپ دینی ہاں دونوں بھاپ پینٹی پھی ایسے کارٹی ٹھوڑ رہے گھوم رہی تھی یہی نہیں ہے یہ دو آدم ہیں یہ ساڑا رہے چاندی تری اس میں کچھ چاند ہی ہے کچھ سونا ہے ساڑ چاند ہی ہے دولان آئے گا اچھا پیارا ہے اللہ نفید کرے انشاءاللہ اس کے ساتھ والا لہنگا وہ اٹھا کر گئی ہے وہ اس نے کہا پھراک بنا کر دیں وہ ایسا تھا اسے دیکھ لیں ایسا تھا نیچے اس کے ایسے نہیں وہ اس سے بھی جیادہ تھا انہوں نے بولا ہے کہ لہنگا اگر پہنے تو صحیح اگر نہ پہنے پھراک بنا دیں میں نے کہا لہنگا پھراک بنا نہیں ہے اس نے کہا لہنگا پھراک بنا کر دیں تو وہ پھراک بنا نہیں ہے وہ پھراک بنا کر دیں گے یہ ساپ رکھایا کہ میں جائے گا میں یہ سوچیں گی وہ پنے وغیرہ لگا کے ہاں سویا لگ جائیں گے ملدوت ہو جائیں گے چلیں دیکھیں جیمی کیا لینے آئی تھی کہ سمی کیا آئی تھی وہ جائیں گے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی پوک میں خوک ایسی نہیں جانا اب کیسے موٹ میں ہیں ہاں ہاں جی زکیہ نے بھی پہن لیا سب کچھ ہاں جی زکیہ جہاں تھی ساختے لائے ہاں جی ہاں سب بان رہے ہیں مجھے بھی بتاؤ آپ پوچھنے کے لئے آگئی دوسری پہننی ہے آجائے دوسری پہننی ہے خود بتائیں وہ بول دیا مجھے تھانڈ لگی ہے مجھے جرسی پہننی ہے دوسری کہاں ہے کہاں پڑی ہے وہ دیکھیں وہ گئی بیٹھی ہے زہرہ تم خود پہن لو اس دیانہ نہیں پہنتی نہیں تو وہ طیبہ کو دے آؤ جا جا دیکھیں آ جاؤ کہاں بھاگ رہی ہو روئے نہیں روئے نہیں مجھے دیکھیں یہ میری بات مانے گی اس تیانہ اور آپ کے گوڑیاں کو پہننائیں گے کیسی کی بات پینی stealing مانتی کون نہیں پہنٹی ہوتا ہے اوہ باس رک جائیں چلو دارہ یہ لے پہنائیں چلو میں پہنائوں گی سیاں کو سیاں کو میں پہنائوں گی بہت باغ رلائیں ماتو خالا کو لے کے پہنچ گیا ہوں گھار اور یہ دیکھیں مریم بھی آج ہی ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ چلے اسٹیانہ سلام کرو خالا کو اپنے گوڑی آؤٹھ ہی ہے گوڑیاں پر چاہی ہوتی؟ ہاں اسٹیانہ یہ چک کرونا وہ چھوٹی بچے ہیں اس نے دوبٹہ پہنے آپ نے کہا ہے؟ دوبٹہ کہا ہے؟ نہیں ہے؟ سکول جاتی ہے یہ پاک ہے ہاں ہمارے پاسر صاحب نے ان کو راستے میں چھوڑ دیا ہاں جی وہ پیدا لیا ہے ان کو گدھر ایڈ پہ لیا ہے یہ اچھے سوارے بھی اسٹھے نہیں آتے کیا وہ زیادہ ہل چل رہا تھا بھائی خالا کو لے کے ان کیسے ہاں جی اوڈار کم نہیں بیٹھا ہاں جی وہ اس کے ساتھ کامران کے ساتھ آ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں خالا اندر ہاں جا کہکے ہیں خالا جی ا Roh Canada موضع ہوا چل سارے بڑھر منت کوڑا انہوں نے کوڑھ remaining کیا سنان موسیقا 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 ماسید کا پورہ موسیقا موسیقی 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 کیا کھا گیا کیا چا گیا چھوٹ کرو یہ اسے کے لئے تریا بنا رہی ہے مہدر کرو تریا ہر ہو رہی ہے وہ اسے ہی کھانا ہوا لاتے ملان سرین درنگل سی درنگل با سابر کرو وہ انہوں نے پیشہ کا انباندی رو برای رو برای چاہی ہے مالا میں ناہ تاولا پچھے باش با سابر کرو سابر کرو باش 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 کسر نہ رو کسر کسر کرو باش 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 رو رہا ہے چپ کرو چپ کرو سبیہ 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 چپ 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 جو لکھی تھے چپ 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 ہر سائی نے کباسی کیاً اور اللہ سے گینار ہماری بھی دنیا کہ ایک اپنی کی باستی سی ہماری میں کباسی ہماری میں بھی کہ دائماسی خورت ایسا ایسا باستی خلا رکھیں سب پھenen اس کی اب کے دا ہے تو اس کی ماں گنات در منہ کیا پھنے کا میں رکھیں خلا رکھیں یہ قر lips یہ میرا بیٹا نہیں. یہ آپ کا بیٹا ہے جلپ پھ double خلا رکھیں خلا رکھیں ہمیں تو ساہانا کارگو جانا ہی ویلائی کلو مادی تا رہ گارہ ہمیں تو ہی کھلا لیکو پیارا ہمیں تو کھلا لیکو پیارا